بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین بڑی اچھی اچھی خبریں بھی ہیں میرے پاس لیکن آپ نے ذرا تھوڑا سا تگڑا ہو کے سننی یہ خبریں پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں پھر اس کا تجزیہ الیکشن کا گرین سگنل مل چکا ہے اگستے ستمبر تک کسی بھی وکر والے اور یہ باتیں آپ نے میری بڑے غور سے سننی ہے گھٹن اور خوف کا ماحول توڑنے کے لیے عمران خان پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ خبر پختون خواہ میں تیاری کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تاریخ استحقام کی پہلی وکر گر چکی ہے اور یہ جانگیر ترین آپ کو پتہ ہے جو سربراہ بھی ہیں اور ناہل بھی ہیں ملنے جا رہے ہیں اپنے پیٹی بھائی ناہل مفرور ملک سے بھاگے ہوئے نواز شیف صاحب سے تاریخیت صاحب کے خواتین کی زمانت کی درخواستیں دادے دشت گردی لاہور میں چل چکے بڑی امید ہے کہ ختیجہ شاہ کو گرہا کر دیا جائے کیونکہ امریکی آگئے ہیں تو باقی خواتین کے ساتھ بھی معاملہ بہتر ہوگا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کراچی میں میر کے الیکشن میں اس وقت صورتحال کیا ہے وہ بھی اپ ڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سلیم صافی کے پروگرام میں رانہ صنو اللہ ظلفی بخاری شہباز جو اپنے تین چار لیڈر کمل شوزب ان سب کی بات کرتے لیکن انٹرنیشنل مسئلہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں آپ سلیم صافی صاحب ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے ظلفی بخاری سے رانہ صنو اللہ سے پوچھ رہا تھا یہی سے میں تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ ملک سے کیسے نکل گئے ظلفی بخاری نے اپنی پاکستان سے اسلامباد ائرپورٹ سے جانے کی پاسپورٹ کی تفصیلات شیئر کر دی کہ کس تاریخ سے پاکستان سے گئے اور اسلامباد ائرپورٹ سے گئے اب رانہ صنو اللہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بورڈر دو ہزار مائل ہے اور ظلفی بخاری ضرور جو ہے وہ کوئٹہ کے راستے ایران سے وہاں سے ملک سے نکلا ہوگا ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کسی طرح ایران کو اس معاملے میں شامل کریں اور تاکہ ان سرادوں سے تحریک انصاف کے ممبران نکل کر ایک ایک جا رہے ہیں شہباز گل کے معاملے پر کہتے ہیں ہائی کورٹ نے اجازت دی کھل کر اب کہہ نہیں سکتے تھے کہ ایک فون امریکہ سے آیا یا لیٹ گئے اور پاکستان میں آپ کو پتے ہیں اس سے پہلے ریمن ڈیویس مکھن سے بال کی طرح نکلا ایمل کانسی نکلا آفیا صدیقی کنوں نے نکالا پانچ ہزار لوگ چار ہزار ڈالر کے بدلے میں ایک بندہ بیشتے رہے ابھی کل کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو سات ہارٹ اٹیک جس کے پلیٹلٹس گیر چکے جس کے لئے وہ ڈاکٹر شیری مزاری بچاری روتی بھی رہی کتنا بیمار شخص پچاس روپے کے سٹام پیپر پر ملک کے موجودہ وزیراعظم کا بھائی جو اس کا زمانتی تھا کہ چار ہفتوں میں واپس آئے گا اسے بقاعدہ گاڑی ڈرائیو کر کے امرات کی ائرلائن سے مل سے نکالا گیا سب کے سامنے لیکن منافقت کی انتہا ایک طرح رانہ سناول لیا اور دوسری طرح صحافت میں آپ کو رانہ آپ کو بتا سلیم صافی صاحب بیٹھے ہوئے تو جس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ جو ان کی کنٹرول میں ہے وہاں سے ذلفی بخاری سٹیمپ لگوا کے جا رہے ہیں اچھا یہ تو جانے والے ان سے بندہ پوچھے کہ اس ملک میں جو لوگ واپس آئے آنے والے جیسے اس حاگڈار ائر فورس ون کی جہاز میں آیا سلمان شہباز ٹی ٹی ماسٹر منی لانڈری کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کا بیٹا کیانی صاحب کا بھائی آٹھ حرب شہدہ کی فنڈ کھا کے واپس انہیں کوئی نہیں روک سکا لیکن اوورسیس پاکستانیوں کو جب سے یہ حکومت آئی ان کا پہلا کام یہ ہے کہ انہیں کیسے روکنا ہے ان کے تمام کیسز کہہ رہے ہیں جی ختم ہوگے ان لوگوں کی جتنے بھی آئے زرداری کا آخری کیس بھی ختم ہو چکا اور خود یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنائے مل کر خود ہی ختم لیکن اللہ کی لاٹی بے آواز ہے اوورسیس پاکستانیوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے آج ان سے کہہ رہے ہیں ایک لاکھ ڈالر لاؤ اسلحی کا لائسنس بھی دیں گے ائرپورٹ پر وی آئی پیو ٹریٹمنٹ بھی دیں گے الائدہ ڈسک بھی بنائیں گے اور لالنگا کارپٹی بھی اچھا دیں گے لیکن تمہیں ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ ووٹ انہیں پتہ ہے یہ عمران خان کو ڈال دیں گے یہ سوچیں سارے ایک لاکھ ڈالر یہ لوگ مانگ رہے ہیں میں آج ایک شخص سے بات کرتا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر میں بھی پیسے بھیجنے بند کر رہوں کہ ان پیسوں کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں ایسا نہ کریں بارل سرکاری بیاسی فیکٹری آئین کی کوئی سیمٹ کی کوئی دلیے کی کوئی خاد کی کوئی بچوں کے دودھ کی پیمپر پراپٹی کا مافیا سریعہ سٹیل سب کچھیں بناتے ہیں بجلی گیس سارے ٹیکسن کے ماف اور عوام کے مال پر پھر وہ بیچتے بھی عوام پر ڈبل پیسوں سے ڈالر آتا ہے وہ منی لانڈری کے دی یورپ اپنے بچوں کو وہاں وہ باپا جانز کھول لے فرنچائزز بنا لے اور ان کے جو چمپو چمات سیاستدان شہباز شریف صاحب کوشکول اٹھا کر نکل جاتے ہیں باہر مانگنے تعلیم کے لیے اسی لیے تراسی عرب رکھا کہ بلوچستان سے وزرستان تاکہ یہ لوگ سکول نہ بننے دے تاکہ وہاں بچے پڑھ لکھ کر بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہیں بھیج سکیں گے اور ملکی معیشت کا حال یہ ہے کہ چار عرب ڈالر کے کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پر اور ان کے پاس لسی کے پیسے نہیں ہیں اور ٹی ٹی ماسٹر جو ہیں منی لانڈرنگ کے آپ کو پتا ایکسپرٹ وزیراعظم تقریب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آئیے میں سے معایدہ نہ ہو سکا اندازہ کریں ابھی تئیس دن رہ گئے تو قوم سے خطاب کروں گا ہمارے پاس وسائل ہیں ہمارے پاس سیاستدان ہیں کتنی بڑی دولت ہیں ان کے پاس راجہ ریاض ہے قادر پٹیل ہے فردوس آشے گوان ہے اب کس کس کا نام لو کچھ شہبازشیو کہہ رہا ہے ہمارے پولیس ہے سرکاری افسران ہے کسان ہے نوجوان ہے بہنیں بندہ ان سے پوچھے انہیں کیا بیچو گے تم پارلیمنٹ اور سینٹ گروی رکھانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ رائی نہیں غریب آدمی کو کہہ رہے تھے کہ پچاس ہزار میں گزارا نہیں ہوتا اسی لئے ہم نے ان کی ترخواب بتیس ہزار کر دی دادا کریں وہ ففٹی ففٹی کے پرانے پروگرام ٹوٹے آپ کو یاد آتے وہ جانو جرمن ایک تھا بڑا مشہور میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوں گی یہ باتیں یہ بڑا سنگین مزاق ہے پاکستان سے ایک طرح وہ پتہ نہیں اب ڈیٹی کوئیشنر ہے کہ نہیں کراچی کے سائل پہ انگ انگ پھڑکے گانا گار ہے قصور اس کا بھی کوئی نہیں جب وزیر خارجہ بلاول زرداری ہوگی تو پھر حالات ایسی ہی ہوں گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اب اس کی بات سن کے وہ اکثر یاد ہو اکثر کتے ہیں بڑا تو آئے آجی سناؤلہ یہ وہی معاملہ ہے دو تین ہفتوں میں کہتا ہے عمران خان کے خلاف قانونی کا روائی مطلب اب تک جو جتنی کاروائی کی ہے وہ وارداتیں وہ کیا غیر قانونی تھی خود مان رہے ہیں آپ دیکھیں تاریخ ہے یہ تاریخ جو دہرا رہی ہے بار بار زلفکارلی بھٹو نے وہاں عوامی لیکو شیخ مجیب کی دگنی ووٹ اسے تسلیم نے کیا اور ملک توڑ دیا کراچی کے الیکشن میں آپ دیکھیں کیا واردات جو بزرگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ یاد ہوگا کہ زلفکارلی بھٹو نے جماعت اسلامی کے نائب امیر اس وقت جان محمد عباسی تھے لڑکانہ سے انہیں اغوا کروایا تھا کیونکہ ان کے مخالف تھا امیدوار اور اس کی نواسی بلاول زرداری سوری نواسہ اپنے نانا کی یاد دلاتے ہوئے ایک ایک کر کے تحریکی انصاف کے چیئر میں اغوا کر رہے ہیں پھر ان کے ویڈیوی سما ٹی وی کے علیم خان کے چینل پر نشر کروا رہے ہیں تو صورتحال آپ کے سامنے یہ ہے مسئلہ دیکھیں آپ سیدھا سادھا سے اب اسٹیبلشمنٹ دو قدم پیچھے ہٹ رہی ہے ان کے سامنے دو بڑے مسائل ہیں ایک عمران خان کابو نہیں آرہا وہ انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا ہر ظلم و ستم پر ہنس کے ٹالنا ہے اور دوسری ترویتی ہے جماعتوں کا چار بلیک میل کر رہے ہیں کہ سارے وعدے پورا کرو ورنہ ہم بھی بغاوت کریں گے مریم نواز کہہ رہی ہے کسی صورت میں پیچھے ہٹے تو تم ہمیں بھی عمران خان کی طرح پاؤ گے عمران خان خیر اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب اور کیپی میں نہ کروا کے ان کی بات مانی ان کی بلیک میلنگ کامیاب ہوئی جواب میں نو مئی کے بہانے انہوں نے پنجاب بولیس کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو کچھلنے کا حصہ شروع لیکن سبق نہیں سیکھ رہے ظنفکار علی بوٹو کو لگتا تھا کہ زیاء الحق اس کے ساتھ ہے نواز شریف کو لگتا تھا مشرف کبھی سوچ نہیں سکتا اس کو اٹھانے میں اس کے خلاف دونوں نے بوٹو پھڑکاہ لگا دیا نواز شریف اور بوٹو دونوں نشانے ابرد اور نواز شریف یہ بات جانتا ہے زرداری سوری جانتا ہے یہ بات اسی لئے حسنان علیہ راستہ کھلا رکھا ہے زرداری کو پتہ ہے یہ کسی کابو میں نہیں رہتے اسی لئے بنگلہ دیج بنا تو یعیہ خان آپ کو یاد ہوگا عوضہ نہیں چھوڑ رہا تھا عوام میں غصہ تھا مولیوں نے کہا جی جو فضل امان کے بزرگ تھے اس وقت کہ چونکہ شراب ایک فتنہ ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے لوگوں نے جواب میں حلہ بول دیا پشاور میں شراب خانوں پر آدھا پشاور اسے نشے میں تھا یعیہ خان پھر بھی نہیں بات سکا اسے دھمکی ملی استیفہ دو یا فارق آج معاملات کراچی میں طریق انصاف کے 63 عراقین نیمور امان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہو چکے شدید دباؤ ہے لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں دیکھیں طاقت کے زور پر آپ کبھی کوئی جماعت نہیں ختم کر سکتے ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لی کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے ایمکیم لنگڑی لولی ہونے کے باوجود آج بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے آصف زرداری تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکا جس طرح کراچی کا میر دیکھیں پانچ چیئرمنٹ چھپے میں چھاپے مار رہے ہیں اور اس میں آپ کو بتاؤں اس تحریک میں پوری کوششن کی کہ جس طرح نون لی کے لوگ الیکشن میں جو لوگ مخالف لڑے انہیں دستبردار کریں سیٹ ایڈجسمنٹ کے نام پہ کنگ پارٹی پھر ہنگ پارلیمنٹ میں وہ اپنا کردار ادا کریں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بارٹی ہے سب کو پتہ ہے اب نون لی کے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کون مافیا اور منی لانڈرن کے بادشاہ علیم خان و شہباز شریف دونوں میں مریم اور رنگ دے بر فردوس آشکوان اس لیے ان کی پیپس پارٹی کی نسبت اتحاد کی زیادہ امید ہے لیکن آسفر زرداری پنجاب سے کسی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور وردات کا طریقہ جس میں زرداری نہیں مان رہا مسال کے طور پر فواد چودری کو جیل ام سے کریں قومی سمیلی کا ٹکٹ نہیں تو اس کے مخالف امیدوار جا وہ نون لی کا دستبردار ہونا پڑے گا اس کا مطلب ہے پیپس پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ان کے لئے کوئی کنجائش نہیں اب فواد چودری کا اپنا ذاتی ووٹ بینک تو ہے نہیں نون لی کا امیدوار اگر وہاں کھڑا نہ ہو تو تحریک انصاف نے وہاں پر کھمبہ بھی کھڑا کیا تو وہ جیت جائے گا زرداری اس لیے بات ماننے کو تیار نہیں پارٹی استحقام پاکستان بننے سے پہلے ٹوٹ پوٹ کا شکار وہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف سے گئے ہیں جی وہ عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ واپس آئیں میں نے گنفرم کیا ایسی کوئی بات البتہ انہیں جو پہلا استیفہ محصول ہو گئے تحریک استحقام کو تاہر رندھاوہ کا لیہ سے یہ ممبر پنجاب اسیمبلی نون کے جانگیر تنین سے اس کی ملاقات ہوئی لیکن توڑنے کی جانگیر تنین تحریک انصاف کے علاوہ نون کے بندے بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپس پارٹی پہ بھی نکب لگا رہے ہیں اسی لئے زرداری سخت میٹر ہوئے ہیں اور اس پہ دیکھیں انہوں نے تائید کے لیے جو نگران وزیراعظم بنانے کے نام ہے مسلمی وہ اس کی قرابات سنمہ حسن بیگ صاحب کی تو وہ دلیل ہے اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جانگیر تنین کی پارٹی تحریک انصاف کا ووٹ نہیں توڑ سکتی یہ تو جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں ان کا کوئی بندہ بھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوگا اور یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو شدید تنین نقصان ہے اب آپ خود سوچیں کہ جو بندے جانگیر تنین تحریک انصاف کے لیے توڑ ہیں اور محسن بیگ کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں اس لئے اس بات کو اپنے لائٹ نہیں لینا وزیراعظم بننے کے لیے اس طرح کے بیانات دینے بھی ضروری ہیں نگران وزیراعظم نجم سیٹیو زیراعظم بننے کے لیے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا انٹرور کرتا رہا اچھا مریم نواز اور شہباز شیف کی ملاقات بھی ہوئی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے ٹوٹ بٹوٹ اب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں اتحاد کریں گے اور کے پی اور پنجاب میں اعلان تحریک انصاف کا بیانیاں نو مئی کے واقعے کو رکھ کے سامنے یہ بار بار توڑیں گے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ چونکہ نوجوان ہے تو الیکشن کی مہم اگر ہم جلدی شروع کریں تو ہمیں فائدہ ہے اور انہیں یہ بھی لگ رہے کہ وہ تمام لوگ جو خوف اور دہشت کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اب یہ خوف کا بتھ توڑنا لازمی ہے ورنہ پانچ سال تا کب ان نفسیاتی مریضوں کے حتہ معیشت بھی تباہ کروائیں گے اپنا مستقبل بھی ختم کروائیں اگر آپ خاموش ہوگے تو ختم پور امن انداز میں اگر آپ نے سیاسی مہم شروع کر رہے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں دیکھیں یہ ملک کے لئے قربانی بھی ہے راستے مشکلات بھی آئیں گی تھوڑی وہ آپ کو برداشت کرنی ہوں گی اب آپ اگر فوات چودری علی زیدی اور فیض چوہان بنتیں ہیں تو ٹھیک اگر آپ نظریہ پر کھڑے ہوتے ہیں پاکستان جس طرح کے ہمیں پاکستان میں قربانیاں تھی اس طرح کی قربانیاں یہ میک اور بریک کا ٹائم ہے افواؤں پہ دہشت کے لئے ڈرانے کے لئے ان باتوں پہ مرکل غور نہ کریں یہ اللہ پہ بروسہ رکھیں پور امن انداز میں اپنی سیاسی جد و جہد کریں یہ الیکشن کا گرین سگنل مل چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کمپنی نے تو کہہ دیا ہے کہ اگستے نومبر تک جب مرضی الیکشن کروائیں اب آئندہ انتخابات کے لئے وہ سیکیورٹی دینے تک کے لئے تیار ہے اس لئے آپ سب لوگ بھی تگڑے ہو جائیں اور یہ کوشش کر کے آرہے ہیں ایک اور عمران خان بنائے وہ ملک آفتاب صاحب کا ایک آرٹیکل نظر سے گزرا کہ ایک سربائے مملکت آکس ووڈ انیویسٹی میں جب گیا بڑی خوبصورت گھاس آپ کو پتہ ہے بیرون ملک میں اس نے کہا ہم بھی ایسی گھاس لگانا چاہتے ہیں تو وہاں مالی نے اس سے کہا بڑا آسان کام ہے یہ بیج لے جائے میرے سے نو سو چھبیس سال اسے سربانی دیں اس کی حفاظت کریں اس کی کٹائی کریں تو بالکل ایسی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سوڈ انیویسٹی ایک ہزار چھینوے میں بنی تھی نو سو چھبیس سال پہلے تو عمران خان اگر تمہیں چاہیے دوسرا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اتنا ہی ٹائم لگا لو یہ گھٹن اور خوف کا محول ہے جہاں دیکھیں عمران خان پر سوشل میڈیا کریک ڈاؤن ہزاروں کارکنان جیل میں ساری پارٹی توڑ دیں بدترین مظالم خوف و حراس اب وہ عمران خان کی بہن ہے ان کے گھر اسد مجید ان کے جو شوہر ہیں لاہور و لیہا میں چھاپے خان پر ڈیڑھ سو زیادہ مقدمی کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں جس میں ٹھوز ثبوت نہ ہو لاہور میں بیٹھا وکیل قتل ہوتا ہے بلوچستان میں ہوتا ہے لاہور میں کیس ڈال دیتے ہیں خان کے موبائل نیب میں پڑے ہوئے اور یہ ایسی سوچ دیکھیں جس میں تشدد کانسور عمران خان کہتا ہے وہ بھی من ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کی گرفتاری کی تیاری کرتے ہیں اور خان خیبر پختونخواہ میں جلسے کی تیاری اب یہاں سے آپ یقین کریں عمران خان کا جو خیبر پختونخواہ کا جلسہ ہوا جو یہ کوشش کریں گے کہ نہ ہو کسی صورت میں تو لوگ رجب طیعہ بردگان کا اور ترکی میں جو سترہ لاکھ لوگ نکلیں وہ بھول جائیں گے یہ میری ویڈیو سوال کر رکھے اس حالات میں خان کی لائف ٹرانسمیشن نے کل بائیس لاکھ لوگوں نے فیس بک پر دیکھا یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ ایٹویٹر لیڈ ہے جتنی مرضی لیول پلینگ فیلڈ بنا لے ہیں نواز شیف کو لے ہیں ہندوستان سے بے شک نرندرہ موڈی کو لے ہیں بسے موڈی سے میری یاد ہے جو بائیڈن و موڈی کی ملاقات ہوئی ہے یہ لوگ چین کا راستہ روکنے کے لیے بیلٹ روڈ انیشیٹیف جو بھی آ رہے ہیں آپ کو پتہ شیجی بنگ کا خواب ہے اس کے مقابلے میں جی سیون کے ممالک کو ملا کر ایک بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ اور اس میں چالیس کھرب ڈالر دوزار پینٹس تک منصوبے ہیں اور یہ سارے منصوبے ڈیویلپنگ ملک میں ہوئے جہاں پر آپ کو تاہیے لیبر جو اسستی ہے اور لاغت کام آتی ہے ہندوستان بھی اس کی مثال ہے اس میں یہ موڈی کو ملا کر چین کا خواب توڑنے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پر ایک بڑا پیلو سمجھنے کی ہے چین نے 68 عرب پاکستان میں لگائے ہوئے اپنی انویسمنٹیں اتنی جلدی جائے گا نہیں کومن سینس کی بات ہے اور جو حکومت امریکہ کی حمایت کرے گی چین اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اب یہاں پر آپ پاپکون کا ایک ڈبا اور پیپسی کا گلاس پکڑیں اور چسکیاں لگا لگا بھی ہیں عمران خان کا کردار اس پورے پہلو میں سب سے اہم نظر آئے گا اچھا آخر میں ایک خبر آپ کو صرف کنفرم کر دوں سوشل ویڈیو پر خبر چال لے کہ افغانی جس نے وہ فرانس میں ویڈیو بنائی اسے گرفتار کی ہے اور بارہ آزار یورو اور چھ مینے قید اور ڈیپورٹ وغیرہ یہ سب غلط ہے یہ نونلیو کے گروپ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے وہاں یہ یورپ امریکہ برطانیہ میں آزادی ظہرے رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہے کہ آپ جدد جہد کریں کوئی شخص آپ کو نہیں پکڑتا کام وہ غیر اخلاقی تھا میں آپ لوگوں کے لگے جذبات کے اطرام کرتا ہوں اکیل یوسف صحیح صاحب جنہوں نے وارزون کے ایکسپرٹ صافی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی افغان ایجنسی کی خبر ہے لیکن نہ کوئی لنک ہے نہ خبر ہے اور ویسے ہی آپ کو بتایا سیاسی جماعتوں کی اپنی اخبارات جو مرضی چھاپ دیں تو باقی تو جاویے چودری کامران خان منصور علی خان غریدہ فاروقی موجود ہیں جو کہلوانا ہو کہلوا دیں جاویے چودری صاحب تو پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو درانے کے لیے بڑی خطرناک باتیں کرتے رہے لیکن خود ان کے اپنے انٹرویو باجوہ صاحب نے کہا دی کہ سب جھوڑ بول رہے ہیں اور ان کی کریڈیبلیٹی مراد سعید کی لوکیشن دوزارتئیس میں غصر خانے میں وہ کہہ رہے ہیں نلکہ چلواک اور فلش کر کے ٹائلٹ وہ چھپوا سکتے ہیں تو ان سے کوئی بائید نہیں ہے ایسی بات تو بھی یقین نہ کریں یہ صرف آپ کو درانے کے لیے کیا جائے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے جاز دیں اللہ حافظ